چلی اگلی خبر کر رکھ کریں گے پردیش کے سرکاری اسپتالوں میں سواس سے ویبھا کے آدیش کا پالن نہیں ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے مریضوں اور ان کے پریجروں کو بھاری دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوں درسل رائپور کے میکہارہ اسپتال میں درجن بھر سے زیادہ مریض علاج کرانے پہنچے ہوئے تھے لیکن لوگ ڈاؤنگ کی دوران شہر کی دکانے بند ہیں جبکہ اسپتال میں راتوں ٹھیک سے کھانا مل پا رہا ہے نہ ہی رہنے کی انتظام کھانا باتنے والے پاکٹ کے سارے پیٹ بھر رہے ہیں تو پیڑ کے نیچے سو کر رات کاٹ رہے ہیں مجبوری میں نہ تو گھر جا پا رہے ہیں نہ اسپتال میں رہنے کی جگہ ایسے میں مریضوں سے بات چیت کی سواس ویبھا تھا ستیاراچپوٹ نے یہاں میکہارہ ہسپیٹل پہنچے ہیں جنہیں کچھ دن میں اس کو کوویڈ نائنٹی ہسپیٹل میں تبدیل کیا جا رہا ہے یہاں پر کچھ مریض موجود ہیں میں کیمرو میں ان سے کہوں گا یہ دریشت دیکھیں گے جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کوئی مریض ہے تو کوئی مریض کے پریجان ہے تو کہاں سے آئے ہو اور کب سے یہاں سے ہو ہم لوگ جگدالپور دربا سے آئے ہیں تو ہم لوگ کو یہاں آئے ہوئے آنٹ دن ہو گئے تو آنٹ دن میں ابھی اپرن کو کینسر کا بیماری ہے میرے باپ کو تو ابھی ایڈ میٹ نہیں لے رہے ہیں تو آپ کے رہنے کھانے کا بیوستہ کیا گیا آپ کہاں پہ رہتے ہو یہی پہ رہتے ہو یہی پہ پیچے میں رہتے ہیں جو باہر میں سوتی ہیں کھانے کا کیا ہسپیٹل سے ملتا ہے آپ کو کہ یہاں پہ سماس سے بھی لوگ آتے ہیں ان کے دوارہ ملتا ہے سماس سے بھی دوارہ ملتا ہے آت دن سے آپ یہ پیڑ کے نیچے کاٹ رہے ہیں کسی کو بولے کہ ہمارے گھر جانے کی بیوستہ کر دیں یا ہمارے اس کا مریض کا ٹریٹمنٹ کریں ہم تو بولے سر کہ نہیں ہوگا ابھی جب تک کوئی نا وائرس نہیں ختم ہوگا تک تک اس کے بعد ہم لوگ کو نا وہ کر دیا گیا دی چارج کر دیا گیا ہے تو ہم لوگ بیوستہ کے لیے دون رہے ہیں تو نہیں ملتا ہے یہاں پہ آپ کیوں ہیں یہاں ہسپیٹل کے سامنے یہاں بھرتی تھی وہ چلی گئی ہے اور میرا بھی گھر میں سسرال میں ایک تھوڑا لائچ لگڑا ہو رہا ہے اس کے کار میں وہاں سے نہیں جانا تھا کب چھوٹی ہے آپ کی ماں ابھی ہو گیا ہے 6-7 دن ہو گیا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ کیوں ہیں میرے کھر میں سسرال میں جھگڑا ہو رہا ہے تو میں وہاں رہنا نہیں چاہتی ہوں ابھی کیا ہے میرے ہسپیٹل کا کام دھندہ بند ہے روزی چل رہا ہے روزی تو سب بند ہے بھئی ہے کھانا پینہ دن چل رہا ہے کام کیسے کرتے ہو آپ لوگ یہاں کھانا پینہ تو مل جا رہا ہے پر میرے بچے کو اتنا دون نہیں مل پا رہا ہے تو اس طرح جو آدیس کا ہے اس کا اُلنگھن کتنا ہو رہا ہے اور جو آدیس ہے جو پریجن ہے جو مریج ہے ان کے کھانی کے بیوستہ کرنا ہے لیکن اس کا تصویر دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس آدیس کا کتنا پالن ہو رہا ہے کیمرہ میں جگہ کے ساتھ ستیا راجپور سوراج ایکسپریس رائیپور ستیا راجپور جوڑ گئے ستیا میں کہا رہا کہ اس اسپطال کی خبریں ہم نے اس سے پہلے بھی بکھائیں تب آشواسن دیا گیا آپ کی بیوستہیں درست کی جائیں گی لیکن پہلا لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا دوسرا لوگ ڈاؤن شروع ہو گیا لیکن اس سے تھی جس کی تص ستا رہا ہے لیکن وہاں کچھ لوگوں کی لئے بیوستہ کی گئی ہے وہی کئی لوگ ایسے ہیں در جنوں لوگ جو باہر سے آپ کو رکھنا چاہوں گی اس وقت ہمارے ساتھ ساتھوزگر کی سواست منتی سیندیو جی جنگے ہیں فول لائن پر سیندیو جی بہت سواگت ہو شکریہ ہماری ساتھوزگر کیلئے سیندیو جی ہم آج جسے خبر کو لے کے چرچہ کر رہے ہیں وہ میکہارہ اسپطال کی ہے یہاں پر کئی جو مریض ہیں مریض کے پریجون ہیں جو ان کی دیکھوال کیلئے پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ اب لوگ ڈاؤن کی تپی بھی بڑھ گئی ہے تو نہ تو یہ جا پا رہے ہیں نہ ہی ان کے کہیں رکھنے کا انتظام ہو پا رہا ہے کھانے پینے کے بھی لالے پڑ رہے ہیں لوگوں کو یہاں پر بہت سمسیائیں ہو رہی ہیں سر اگر کوئی بھی جانکاری آپ کے پاس ہو میرے پاس ساسا کر لیں گے تو ہم لوگ بیوستہ بھی دکھا دیں گے وہاں یہ بات صحیح ہے کہ جو روٹین اسپطال تھا اس کو کوبید ریڈی کےٹی فیسیلیٹی خوشید کر دیا گیا ہے تو جو لوگ پسچارج ہو رہے ہیں پہلے بھی یہ بات آئی تھی اور ہم لوگوں نے یہ جانکاری بھی دی تھی کہ ایک سو آٹھ کی گاڑیاں یا جو دوسری گاڑیاں ہیں وہ اپلند کرا دی جائیں گی یا وہ ایمبلنسز ہیں وہ اپلند کرا دی جائیں گے یہ شکایت آ رہی تھی کہ ایمبلنس مالک بھی کچھ نیجی چھتر کے کالا بجاری اس میں کر رہے ہیں وہ کیونکہ ٹرانسپورٹ دیپارٹمنٹ دیکھتا ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی بھی جانکاری ایسی ملے گی ایک معاملہ آیا تھا کہ اگرپور جانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی ویونسہ کروا دی تھی کوئی بھی اگر ہم لوگ کو جانکاری دے دیں تو جرور اس میں جتنی مدد ہو سکتی ہیں کریں گے کیونکہ سیدیب جی یہاں پہ ایک لیڈی بھی ہے جن کی بائٹ میں میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ کھانا تو مل جا رہا ہے لیکن ان کی جو بچی ہے وہ دودھ پیتی ہے تو اس کو اتنا زیادہ پید نہیں کر پا رہی ہے دکت ہو رہی ہے جسے وہ یہاں پہ رہنے کے لئے بھی مجبور ہے اس طرح کی بھی ستیتی صرف دیکھنے کو مل جانا ہے اگر نام بتا دیں گے تو میں پولو کر لوں گا ٹھیک سر میرے صحیح ہوگی آپ سے سمپرک کر لیں گے بہت شکریہ سیندیب جی کبھی بھی ایسی جانکاری آئے تو جرور سازہ کریں گے تو ہم لوگ کو اپنے برز کو نبانے میں بھی مدد ملیں گے کیونکہ سیندیب جی آپ جانے ہی اس لئے جاتے ہیں کہ آپ کی سمبیدن شیل تر جانی ہی اس لئے جاتی ہے اور ہم بہت خوشی ہے اس بات کی کہ آپ نے یہ آشواسن دیا ہے کہ تمام عویباساؤں کو دور کیا جائے گا بہت شکریہ سیندیب جی ہمارے سر جھوڑنے کے لئے بات چیت کریں گے شکریہ ستیا آپ سننے ہوں گے یہاں پہ سواسمن تیچیہ سیندیب جی کہہ رہے تھے کہ جو بھی جانکاری ہے آپ ان سے طرح پر ساچھا کیجئے وہ توریت جتنی بھی تمام سمجھے ہیں اس کا نیراکرن کریں گے بلکل یہ جانکاری پہلے بھی دی گئی تھی اور ہم نے یہ خبر کو پرمستہ سے پہلے بھی اٹھایا تھا اس کے بعد جو دوسرے راجے کے پھلے لوگ ہیں ان کے لئے بیوستہ کی گئی ہے لیکن اس بار جو ہے اپنے راجے کی لوگ ہیں جیسے گریہ بن کے ہیں جگدرپور کے ہیں تو اس طرح کے جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کے لئے آدیس بھی کیے تھے لیکن ان کے لئے بیوستہ کرنا ہے لیکن آج تک ان کے لئے بیوستہ نہیں ہو پائی ہے اور جو ہسپیٹرل پربنسین ہیں ان کے عدیشت نے ہم خود جا کر وہاں سے بات کیے ان کے بعد ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی چھوٹ گیا ہے تو اس کے لئے کریں گے بیوستہ کریں گے لیکن ابھی تک یہ بیوستہ نہیں ہوئی ہے تو تیرپ آسواسن دیا جا رہا ہے جو پریج ہیں ان کے پریجان ہیں بتا رہے ہیں کہ وہ دو ہفتے سے تین ہفتے سے وہاں ہیں نہ وہ کہیں آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں نہ ان کو کھانا ملنا ہے تو اس اسی کے لئے دیکھتے ہوئے اس پاس پر ہفت بار آدیت جاری کیا گیا تھا کہ جو مرید ہے آپ کو روکنا چاہوں گی اس وقت ہمارے ساتھ وینی تجوین میں کہا رہا ہوسپیٹل کے دیکھ سک ہے وہ فون لائن پر جھوڑ گئے وینی کی بہت سواغت و شکریہ ہمارے سا جھوڑنے کے لئے دنی بات وینی جی کئی دکتوں کا سامنا وہاں پہ جو لوگ روکے ہوئے ہیں پیسنٹ کے جو آٹینڈر ہیں روکے ہوئے ان کو کر رہا پڑ رہا ہے کیا کچھ بیوستہیں کی جاری ہیں کیونکہ آپ سے کچھ سیکنڈ پہلے ہی ہماری سواسط منتری ٹیر سندیو جی سے بھی بات چیت ہوئی انہوں نے آشواسن دیا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو پروپر جانکاری نہیں مل پا رہی ہے آج مریجوں کے اٹینڈنٹ کے لیے ہم نے ایک سماسیوی سنسطہ ہے وہاں سے کھانا آ رہا ہے ہمارے یہاں کے جو کچھن ہیں اس میں مریجوں کی کھانے کی ویوستہ رہتی ہیں جتنے بھی مریج بڑھتی رہتے ہیں اور ان کے اٹینڈنٹ کے لیے کھانا اس سماسیوی سنسطہ ہم کو پروائیٹ کر رہی ہے جس کو ہم صبح سام ہم ویتریت کرتے ہیں اس کے علاوہ ان سماسیوی سنسطہ بھی آ کے کھانے ویتریت کرتے ہیں اچھی بات ہے وینی جی کہ آپ لوگ کھانا ویتریت کروا رہے ہیں لیکن یہ بھی جو ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ پیڑ کے نیچے گزر بسر کرنے کو مجبور ہیں تو کیا اسپطال میں کیا واقعے میں کوئی ایسا کمیوٹی ہال نہیں ہے کوئی ایسا کوئی کمرہ نہیں ہے جہاں پہ ان کو جگہ دے دی جائے جہاں پہ یہ سو لے جہاں پہ یہ روک جائے ہمارے پاس جو پیچھے ریڈ کروس سوسائٹی کا ایک بھون ہے اس میں ہم نے پوری ویوستہ کری بھی ہے چونکہ اس میں کئی لوگ جو ہیں مریج کے ساتھ نہیں ہیں باہر کے بھی ہیں چونکہ یہاں کھانا اور ویوستہ ہو جاتی ہے اس لئے وہ یہاں روک جاتے ہیں لیکن جیدہ تر مریج جو ہیں جن کو جو ہمارے ہاں بھرتی ہوتے ہیں اور جب بسچارج ہوتے ہیں تو ایک سو آٹھ کے طرف سے جیسے اگر کوئی ایمبولینس ہمارے پاس بلاسکور سے آ رہی ہے تو اس روٹ میں جانے والے سبھی مریج اور اس کے رشتہ داروں کو ہم اس سے بھیجواتے ہیں اور ایک سو آٹھ سے اور بھی ویوستہ کری گئی ہے کہ جب ہمارے پاس وہ انفرمیشن جمع ہوتی ہے تو ہم ان سبھی مریجوں کے لیے ایک روٹ بنا کے گاہیوں سے بھیجواتے ہیں اور اوپیڈی میں ہم چاہیں گے اوپیڈی بھی ہمارے ہاں پر پورے سویدہ ہے ہمارے ہاں پر تھی دن ایک ہزار سے ادھک مریج اوپیڈی میں آتے ہیں اور قریب قریب ستر سے اسی مریج پر تھی دن مرتی ہوتے ہیں تمام چیزوں کے لیے ساتھ دواز لے کے جو بھی انیمتیں پائی جاری ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ ان کو بھی دوستے کیجئے کیونکہ کیونکہ لوگ ڈاؤن کا جو سمیہ ہے وہ بھی بڑا دیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو باہر کے لوگ ہیں وہ تو شاید آوگمن نہیں کر پائیں گے اور شاید پرمیشن بھی نہیں مل پا رہی ہے تو تمام دکتے ہیں تو ایک مانتہ کی مثال بھی یہاں پر پیش کرنے کی ویہر ضرورت ہے بہت شکریہ آپ ہمیں سلجھوڑے تمام باتشیت کے لیے اور ستھا آپ کو بھی بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے تمام جانکاری کے لیے